میں جب بھی یوت کے ساتھ بیٹھتا ہوں میرا ایک ہی میسیج ہوتا ہے یوت کو اور یہ کرکس ہے ساری ہماری جو دعوت ہے سارا جو کام ہے اس کا مین کرکس یہ ہے کہ میں ہمیشہ یوت کو یہ چیز ریمائنڈ کراتا ہوں کہ دیکھو تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے سوال نہیں کریں گے کہ تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم تھا تمہارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا تمہارے پاس قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں تھا اب تو اتنا آسان ہو چکا ہے سوفٹ ویرز آ چکے ہیں ان پہ تفاصیر آ چکے ہیں اسلام 360 جیسی ایپس آ چکی ہیں ویب سائٹس ہیں کتنی زیادہ قرآن کے حوالے سے تفاصیر موجود ہیں بک شاپ سے مل رہی ہیں سکالرز موجود ہیں سکالرز سمجھا رہے ہیں تفاصیر قرآن کلاسیس آر گوئنگ آن کیا لگتا ہے ہمیں ہم بہت سپر سمارٹ بنتے ہیں پہت شاپ بنتے ہیں انٹرنشپ کر لی میڈلز اچیو کر لیے سرٹیفیکیٹس اچیو کر لیے ہمارے پیرنٹس ہمارے سیبلنگز ہم پہ فخر کرتے ہیں جی کہ میرا بھائی یا میری بہن سکالرشپ لے آیا ہے اور ایک آرگنیزیشن میں کام کیا ہے وہاں بیس پرفارمنس کا آورڈ لیا ہے چیزیں اچیو کر لیے جو کہ ان کو help out کریں گی ان کی دنیاوی زندگی میں لیکن بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ میرے بچے نے قرآن بھی سمجھ لیا ہے بچی نے قرآن سمجھ لیا ہے یا اسے encourage کیا جا رہا ہے اس طرف تو what do you think کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے ہمارے پاس اپنی ساری energies invest کرنے کا ٹائم ہے دنیاوی چیزوں کے لیے لیکن وہ کتاب جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجی جو actually فرض ہے پڑھنا اور اس کو سمجھنا فرض ہے جو ہمارا ذابطہ حیات ہے جو راہ نجات ہے جو ہمیں ایک پاتھوے دکھانے کے لیے مشل راہ ہے وہ چیز پہ کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں نہ ہم نے کبھی effort کی ہے تو I think کہ معاملہ بہت serious ہے you will be question definitely you will be question اور اللہ تعالی ہمیں جوانی میں ہی یہ سمجھ عطا کرے کہ ہم جوانی میں ہی اس syllabus کو اس خزانے کو لے لیں اس criterion کو سمجھ لیں آنے والی زندگی نکھر جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی